ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک دردنا کہانی ہوتی ہے اور ہر دردنا کہانی کا اختتام کامیابی ہوتی ہے زمانہ بھی عجیب ہے ناکام لوگوں کا مزاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے کامیاب لوگ کبھی بھی پیچھے مر کر نہیں دیکھتے کہ زنگی میں پہلے کیا ہوا تھا بلکہ وہ صرف وہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے یہی ہے ان کی کامیابی قرار کامیاب لوگ اپنے چہرے پر دو چیزیں رکھتے ہیں ایک مسکان اور دوسری خاموشی کامیاب لوگوں کی چھے عادتیں جو بہت ہی فائدے ماند ہیں نمبر ایک اپنے سے زیادہ کامیاب لوگوں سے تعلق بناتے ہیں اور ان سے کچھ نیا سکھتے ہیں نمبر دو اپنی گلتیوں کا موازنہ کرتے ہیں اور پہلے سے بہتر کام کرتے ہیں نمبر تین لوگوں کی تنقید کو مصبت انداز میں لیتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے نمبر چار مایوس اور منفی سوچ والے لوگوں سے دور رہتے ہیں نمبر پانچ ہر چیز کا مصبت پہلو دیکھتے ہیں گویا آدھا گلاس خالی نہیں بلکہ آدھا گلاس بڑا ہوا دیکھتے ہیں نمبر چھے کامیاب لوگ صرف اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے ہر کاموں میں آسانیہ پیدا کرے گا کامیاب لوگ ہموش رہیں یا نہ رہیں ہموش رہنے والے لوگ کامیاب ضرور ہوتے ہیں جب بھی کوئی بڑا کام کرو جب بھی کوئی کامیابی ملے اسی وقت فوراں خدا کا شکر ادا کرو کامیاب لوگ یہی کرتے ہیں پھر چاہے کامیابی بڑی ہو یا چھوٹی ہو کامیاب لوگ لکڑی میں سراغ کرنے والے ورمے کی طرح ہوتے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے صلاحیتیں وقف کر دیتے ہیں سبھی کامیاب لوگ اور کامیاب قومیں تقلیت کے قابل ہی ہوتی ہیں ذرا سوچیں کامیاب تو شیطان بھی کئی موقع پر ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کو بھی تقلیت شروع کر دیں گے کامیاب ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے عامال ہی کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈار سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں